یہ ہے زائقہ انڈیا کا سہم دس سو چون میں راجہ برک شور نے یہاں کے لوگوں کو بسایا تھا یہ گاؤں مشہور ہے اپنے اپلیک ورک کے لئے اپلیک بانے کپڑے کے ڈیزائن کارٹ کر دوسرے کپڑے پر اس کو سلنا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ لیمپ شیڈ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح چدریں چھتریاں یہ کلاکار بناتے ہیں تو مندینوں کے لئے اور جو دربار تھا راجاؤں کے لئے ان درزیوں کو پرشنے دیا گیا اور یہ گاؤں بسایا گیا ہم یہاں کا ذائقہ دیکھیں گے اپنیک ورک کا اور اس کے بعد چلیں گے جگرنات پوری آئیے یہ ہے یہاں کا مشہور اپنیک ورک اس کا ذائقہ آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھا یہ جگرنات جی کی کسیر بھی بنی ہوئی ہے جگرنات جی اس کو بھی لوگ ہاتھ میں بناتے ہیں اور یہ شنیل پر بنایا گیا ہے ویلویٹ شنیل بہت کم دیکھنے کو ملتا آج کل واندھا سردیوں میں اتر بھارت میں خاص کر پنجاب میں مہلائیں شنیل کا سوٹ بھی سلوائے کرتے تھے یہ اپلیٹ ورک یہاں کا آئیے آلے کرتے ہیں میں نے یہ اوڈیسا کے لوگوں میں دکشن بھارت کے لوگوں میں ایک سمانتہ پائی ہے دونوں بہت ہی شانتی پہ ہوتے ہیں بھلے لوگ ہوتے ہیں اتر بھارت کے لوگوں پہتے ہیں ان میں خامکہ کا اگریشن نہیں ہوتا اور اس کے بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پیچن سبیتا ہے ان کے بیچے دوسرے تو کھانا پینا ہے اس کا بھی شاید پر بھارتا ہو چت پر سبھاو پر مثلا ایک یا کا ذائقہ ہے اس کو کہتے ہیں پکھال اب پکھال اگر ایک دن پرانا ہو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے دو دن پرانا ہو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے تین دن پرانا ہو اور اثر ہوتا ہے اور تازہ ہو تو بلکل دن کے کھانے کی طرح ہے پکھال کیا ہوتا ہے آئیے پکھال کا ذائقہ دیتے ہیں یہ ہے پکھال صاحب دیکھئے رہا پکھال مانے چاول چاول میں دہی ڈال کے نیبو کا رس ڈال کے نیبو کے پتے ڈال کے جیرے کا چھونک لگا کے اس کو رکھ دیا جاتا ہے اگر ایک راکھ پرانا ہو جس میں ہلکا سا نشہ آتا ہے دو راکھ پرانا ہو تو اور نشہ ہوتا ہے تین راکھ پرانا ہو تو اور زیادہ چار راکھ پرانا پکھال اگر ہو تو وہ ہنڈیا کی طرح ہوتا ہے ہنڈیا جو سنٹھال ٹرائپ کے لوگ سنٹھال کبیلے کے لوگ یا اور کبیلے والے پیتے ہیں رائس بیر بول سکتے ہیں اس کو پیوٹن چھانگ جو ہوتی ہے وہ بھی چاول سے بنتی ہے یہ پکھال جو ہے اگر تازہ بنا ہو تو دہو اور چاول کی طرح اس ساتھ میں پانی اور نیبو اور باقی چیزیں ہیں جتنا پرانا ہوتا جائے تھا اس میں رائس بیر کا پرانا ہوتا جائے تھا یہ تازہ بنا پکھال جائے تھا ایسا ذائقہ میں نے پہلے کبھی نہیں لیا دکشن بھارت کا جو کرڈ رائس ہوتا ہے اس میں اگر نیبو ڈال دیا جائے اور اس میں سرسوں کے دانے نہ ہو تو پکھال جیسے سوال اس کو ہوگا بہت امدہ سوال بہت امدہ جرمات پوری پوروی بھارت کے بہت امدہ پوروی بھارت کے لئے یہ جو مندر ہے جگنات پوری کا مندر اس کا نرمان گیاروی صدی میں ہوا تھا گیاروی صدی کے آخری سالوں میں ہوا تھا ماننے تب تب کتب میں نار بن چکا تھا دنلی میں ہر روز یہاں پر کم سے کم دس ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے یہاں کا سب سے مشہور زائطہ ہے وہ ہے پھوان جگنات کا مہا پرساد ہم سب سے زائطہ لیں گے اور دوسرے رائے کے بھی لیتے ہیں آئیے چلتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرساد کھا جاتا ہے اسے کھا جا بولتے ہیں کھا جا کھا جا یہ سوکھا پرساد ہوتا ہے جو لوگ اسے گھر لے جاتے ہیں ہر جگہ پر وہی حال ہے بزرگ ودھوہ مہلائیں آپ کو ایسی جگہوں پر ملے گی کیونکہ گھر والوں نے چھوڑ رکھا ہے یہ وہ خود آگئی ہیں بھیق مانگتے لوگ ملیں گے گندگی ملے گی آپ کو چاروں طرف یہ ہمارے پوتر دھروس تھلوں کی حالت ہیں ویشنو دیوی میں جگموہن صاحب نے بہت امدہ کام کیا وہاں ساف سفائی ہوئی شرڈی میں بہت اچھی ساف سفائی رہتی ہے تورو پتے بھی بہت اچھی ساف سفائی رہتی ہے آپ کو امرسل جائیں ہرمندر صاحب وہاں پر وہ بہت اچھی ساف سفائی رہتی ہے باقی یہ جگہ ہے مطورہ ورنڈا ون ہم جو شہرے جہاں مندر ہوتے ہیں آستہ کے کارن لوگ وہاں پہنچتے ہیں گندگی پیسہ وصولنے والے پندے بھکمنگے اور گائے سرکوپر خونتی یہ ایک ایسا ذائقہ ہے جو کسیلا ذائقہ ہے لیکن حقیقت ہے آپ تک پہنچانا ضرور ہو آئیے آگے پتے ہیں یہ کھیرہ دیجئے کھیرہ کھیرہ جسے کہا جا رہا ہے یہاں پر وہ درسل کھیر کہلاتی ہے اتر بھارت میں اور کھیری بھی کہلاتی ہے پائسم دکشن بھارت میں کہلاتی ہے لیکن یہاں کے لوگوں کو ماننا ہے کہ کھیر کا جو عوشکار ہوا جسے کھیرہ بولتے ہیں کھیری بھی بولتے ہیں وہ جگرناچ کوری میں ہی ہوا اور قریب تین ہزار سال پہلے ہوا دیکھتے ہیں یہاں کی کھیر کی کیا خاصیت ہے چکلے ذائقہ انڈیا کا چکلے ذائقہ انڈیا کا چکلے ذائقہ انڈیا پیڑا جو ہوتا ہے اس کا سوات پیڑے جیسا ہے بہت امدہ یہ بچھنا جو ذائقہ لے رہا ہے یہ اس دنیا کے پرچین تم ذائقوں میں سے ہے ان کو بہت اچھا لگتا ہے ذائقہ بھی اور خبردار بھی اور آج سوچے تھے میرے بارے میں آج صبح آج صبح تینکی اب ہم آپ کو ایک ایسا ذائقہ دل رائیں گے کیسے یہاں کے لوگ بہت دیوے مانتے ہیں پویتر مانتے ہیں آئیے دکھاتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر بھانگ پیسی جا رہی ہے اس میں کیا ملاتے ہیں آپ مرچی 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 کالا مرچی اور بادام اور پستا بھانگ پیسی جا رہے ہیں آپ سنار کریں گے باپس آئیں گے شاہر کریں گے مندل پر پوزا کریں گے مطلب یہ دھرم کا حصہ ہے بہت اندہ بہت بڑی آئیہ ایسا ذائقہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا میں مصرہ میں بھی گیا ہوں بنارس میں بھی گیا ہوں جگنات پوری کا ذائقہ بہت اچھا آپ دیکھ رہے ہیں رونی کولمن اور حنوان جی اور اس کے نیچے ورزش کرتے پہلوان اتر بھارت میں ایسی جگہ اکھارہ کہا جاتا ہے جہاں زور کشتی کی جاتی ہے یہاں جگہ گھر بولتے ہیں اس کے جو مکھیاں ہیں پندر دین بندوں ہیں ہمارے ساتھ اکھارے اس جگہ گھر کا سمکشیپ میں بتائیے کہ تیہاس اور بھومی کا کیا ہے جگہ گھر کی دیاس مندر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو نعرہ کے اندر دم نے یہ مندر کا بنایا ہے تو بنائنے کے بعد میں یہ مندر کا اور ہنڈی دھرم کا سنسکرٹی جگہ نادی دھرم کا شروع کیا گلانے یہ ایک جگہ گھر نہیں ہے پوری سیسٹی بھر میں کہ ہر ببستی میں ہر گلی میں جگہ گھر انہوں نے بنایا ہے بہت دھنیواز ہے آپ کا اب ہم آپ کو جو مہا پرساد ہوتا ہے جگہ ناد پوری کا پرمکھ زائقہ اب ہم آپ کو وہ دکھائیں گے آئیے چلیے سب آم اس کا نام سب آم ہے پندیت کلیوک داموزر کے یہاں ہم بیٹھیں گے اور جو مہا پرساد ہے جگہ ناد جی کا اس کا زائقہ آپ تک پہنچائیں گے اور یہ مجھے بتائیں گے کہ میرے پریوار کا عیتی خاص کیا ہے آئیے چلتے ہیں یہ مہا پرساد جو ہے یہ دن میں کتنی دفعے بنتا ہے کتنا بنتا ہے بھگوان کے پرساد ادھر چھے ٹائم بھوگ لگتا ہے چھے ٹائم یہ کیا ہے وہ ہے کھے چڑی کھے چڑی لگے وہ بھگوان کے جازہ آجا یہ کھے چڑی سازہ ایک دم سازہ ہے ادھرک بھی آ رہا ہے موں کا پتا نہیں چل رہا ہے اور ہین کا جو گف ہوتا ہے جو لپٹ جیسے بولتے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں یہ کیا ہے پنی وہ تھوڑا گھی رائی شو یہ کیا ہے وہ ماغ پڑے مال پڑے کے ذائقہ شرم سے واقف ہیں اس میں فرق اتنا ہے کہ یہ گھڑ کے بنے مال پڑے ہیں بہت بڑی ہیں ڈالما ہم نے بھرنیشو میں اس کا ذائقہ لیا تھا یہاں لیتے ہیں یہ مہا پرساد ہے بہت اچھا ہے سادہ ادھم کوئی مسالہ نہیں ہے نمک ہے اور دال کا آدھار ہے اور باقی سبزیں ہیں اس میں یہ میتھی کھشڑی ہے وہ تھوڑا میتھی کھشڑی ہے ایسا ذائقہ میں نے کبھی نہیں کھایا پہلے کہ میتھی کھشڑی میں یوں تو دکشن بھارت میں پونگل بنتا ہے بہت اس میں کپور کیمفر بھی ہلکاس ڈالتے ہیں لیکن یہ جو میتھی کھشڑی ہے اس میں الائچی دال چینی کا ذائقہ سینمن وہ آ رہا ہے اور ساتھ ہی میں لونگ کا ذائقہ بھی آ رہا ہے بہت امدہ بہت امدہ اپنے قسم کا انہوکھا ذائقہ ہے اور وہ تھوڑا ہمارا وہ تو یہی ہے یہ کیا ذائقہ ہے وہ جی 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 ہم نے بولتے ہیں سولہ بولتے ہیں لیکن وہ سولہ ہمارا ادھر کا نہیں ہے وہ پنجاب کے سولہ ہے اچھے یہ پنجابی چھوڑا ہے کابلی چنہ بھی بولتے ہیں کابلی چنہ بولتے ہیں پنڈیٹ کلیت دامورج وہ اتر بھارت کے اور اتر پسچمی بھارت کے پریواروں کے پنڈیٹ ہیں پنڈیٹ میرے پریوار کس میں ذکر ہو سکتا ہے ہاں بینوک دعا پیدہ دعا ملدہ دعا جی اور تلوک چنگ دعا دعا جی کا نام ہاں کمالی کی بات ہے یہ ذائقہ دیکھیں سدیوں پرانا ذائقہ ہر دوار میں جائیں گے وہاں پر بھی آپ کو اپنے پریواروں کو اتحاس مل جائیں گے جگنات پوری میں اپنے پریوار کا فدارا سکتا ہے ہم آلو نہیں آتا ہے آلو ٹماٹر کو بھی مال میریچ بھینڈی کلرہ وہ سارا تامسی کھانا ہے اس لئے جگناہ جی کے پاس میں جو ادھر پروڈکشن ہوتا تھا وہ ہی آتا تھا ہم سامتے تھے آلو بھی کوئی باہر کا چیز ہے بیج ہے اس لئے آلو بھی پرمیٹیڈ ادھر نہیں ہے یہ وشی پرسیدھ سناتن زائقہ ہے یہاں کا جگناہت پوری کا اب ہم آپ کو آگے ایک ایسا زائقہ دیں گے جگناہت پوری کا جو جگناہت پوری کے بیچ پر ملے گا بیچ کا زائقہ سائقہ انڈیا کا سائقہ انڈیا کا